جناہ ہاؤس ہمارے آج کے اگلے مقرر علی جعفر ان کا تعلق بھی جناہ ہاؤس سے ہے وہ اپنے شریفانہ انداز میں یہ کہنے آ رہے ہیں کہ کمال کرتے ہیں آپ تو میں اوارہ گردوں کی آس آپ کے پاس صورت سوالی لیے تقریر مثالی لیے علمی بدحالی لیے رہبر شیطانیت نمائندہ نسل حیوانیت صرف یہ کہنے آیا ہوں کمال کرتے ہیں آپ تو مجھے مس نورین شیخ کی دنائی کی قسم سر عابد حسین عادل صاحب کی جمائی کی قسم سر زلفکار وینس صاحب کی تنہائی کی قسم مجھے کالیج کے اوفیشل نائی کی قسم ان دونوں بین بھائی کی قسم چناب کالیج کے پیٹرول پاں پہ پڑی ہوئی تنہا جعفری صاحب کی چار پائی کی قسم میں جب بھی کرتا ہوں کمال کرتا ہوں آج صبح میں اپنے سٹاپ پر کالیج کی یونی فارم پہن کر کالیج کی بس کے انتظار کر رہا تھا تو قریب سے گزرے ایک شخص نے پوچھا بیٹا کولیج جا رہا ہوں میں نے کہا انکل آپ بھی کمال کرتے ہیں اور کیا میں یونی فارم پہن کر جوانی پھر نہیں آنے تو دیکھنے جا رہا ہوں نئے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سی ایم صاحب سے سی ایم صاحب سے صافی نے سوال پوچھا کہ سر آپ سرکاری سرکاری کاغذار پر دس خط نہیں کر سکتے تو انہیں نے کہا کمال کرتے ہیں آپ تو جب شرجیل میمن کی جام ناو پاک کی بوتلا میں سے شہد کی برامگی ہوئی تو چیف جیسی صاحب نے کہا ملو صاحب کمال کرتے ہیں آپ تو میرے ابو میرے ابو میرے ابو ایک سچے اور کھرے انسان ہے جب میں پیدا ہوا تو میری پروسن ہمارے گھر آئی اور کہا آپ کا بیٹا تو شارو خان جیسا دکھتا ہے تو تو میرے والی صاحب نے شرمندہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا ارے بھو جی کمال کرتے ہیں آپ تو آج کل کے طالب علموں پر کیسے دن آ گئے ہیں کہ جب انہیں استاد زائے کرام کلاس سے باہر نکال دیں تو وہ ان سے یہ تک نہیں پوچھ سکتے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا میرے استاد زائے محترم مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اگر میں ان کی بات کا جواب درست بھی دوں تو تب بھی وہ مجھے کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں میرے ریاضی کے استاد نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا دو میں سے دو نکالیں تو کیا بچتا ہے میں نے کہا سر مجھے آپ کی بات کیسے سمجھ نہیں آئی انہیں نے کہا دیکھا بیٹو آپ کے پاس دو روٹیاں ہیں آپ نے دو کھالی ہیں تو باقی کیا بچا میں نے کہا سر باقی تو سالن بچا انہیں میرے بات پر اس قدر گھسا آیا کہ کلاس سے کہا باہر چلے جاؤ میں کلاس سے باہر لاؤ بالی فطرت لیے کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا ایک دو شیزہ جس کے سندر نین میرے دل کا چین رنگ گلاوی چہرہ کتابی چلتی ہوئی میری طرف آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اور میں نے جلدی جلدی میری ٹائٹ ٹھیک کی میں نے جلدی جلدی اپنی ٹائٹ ٹھیک کی اپنا ہلیہ درست کیا اور کہا آج میری بات بن جانی ہے وہ میرے قریب آئی اور پوچھا آپ کلاس سے باہر کیوں کھڑے ہیں میں نے جواب میں نے لا پروائی سے جواب دیا کہ بچے ہوئے سالنگ کا مسئلہ ہے انہیں نے کہا کوئی بات نہیں انہیں نے کہا علی بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں میرے دل نے یہ مجھے سمجھایا نجانے زندگی میں کیوں تم جعفر جب بھی کرتے ہو کمال کرتے ہو اب جنابِ صدر اب آتے ہیں ایک سیریس بات کی طرف مجھے منالہ یوسف زی جرنرل رہی شریف جرنرل کمر جوید باجوا ایم ایم آلم عبدالستار ایدی عبدالستار ایدی عبدالعزیز خان ڈاکٹر عبدالسلام اور اور پرانی ایٹو سے جس نے بنایا نئے پاکستان عمران خان اور ایپی ایس کے شہیدوں کو میرا سلام جے قوم جب بھی کرتی ہے کمال کرتی ہے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ علی جعفر آپ اور علی جعفر آپ اور شارو خان کمال کرتے ہیں آپ تو ملائکہ شہزاد خدیجہ ہوسی ملائکہ شہزاد خدیجہ ہوسی